زنگ لگے یہ جہاز بتاتے ہیں کہ کبھی یہاں سمندر ہوا کرتا تھا لیکن اب ریگستان ہے ان جہازوں کو یہاں مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن سمندر ہی نہیں بچا تو مچھلیاں کیسے بچتیں کبھی اس جگہ پر ایک بڑا سمدری بندرگاہ ہوتا تھا لیکن اب بس یہاں دھول اڑتی ہے یہ کہانی ہے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل کے دم توڑ جانے کی جسے دنیا ارال ساغر کے نام سے جانتی ہے مدے ایشیا میں ازبیکستان اور کذاکستان کے بیچ پڑھنے والا ارال ساغر انیس سو ساٹھ میں پانی سے لبالب ہوا کرتا تھا اور یہ اڑ سٹھ ہزار ورگ کلومیٹر میں پھیلا تھا لیکن حال کے دشکوں میں ارال ساغر اتنا سوکھا کہ اب صرف دس پرتیشت ہی بچا ہے یہاں ازبیکستان کے مناک علاقے میں اس پراکرتک تراصدی کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے ویسے تو ازبیکستان کا اسی فیزدی علاقہ ہی ریگستان ہے لیکن لگاتار سوکھے کی وجہ سے یہ سمسیہ بڑھتی جا رہی ہے اس علاقے میں تو حالات اور گم بھیر ہیں ارال ساغر کا پانی تو سوکھ گیا لیکن زمین پر اتیادھک نمک والے بالو کی پرتیں بچی رہ گئیں اور جب تیز ہوایں چلتی ہیں تو یہ نمکین بالو اڑ کر ایشیا میں جاپان اور یورپ میں سویڈن یا فنلینڈ تک پہنچ جاتا ہے یہ بالو ستھانیے لوگوں کے لیے بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے لیکن ازبیکستان کی کارا کلپاک سٹیٹ یونیورسٹی کے وششکیوں کو امید ہے کہ وہ پیڑ لگا کر اس علاقے کا کائا کلپ کر سکتے ہیں ہمارا مقصد موناک علاقے میں پریاورن کی استیتی کو بہتر بنانا ہے راشتپتی صفقت میرزیو ییب اس علاقے میں وکاس کی ہر پہل کا سمرتھن کرتے ہیں اب کارا کلپاک یونیورسٹی کے چھاتریں یہاں پیڑ لگانے میں مدد کر رہے ہیں آج ہم یہاں آلو بکھارا، انگور، سیپ، کھومانی اور چیری کے پیڑ لگا رہے ہیں بھوشش میں ہم اسے ایک سیکشک استلبی بنانا چاہتے ہیں جن ندیوں کا پانی کبھی ارال ساگر میں آ کر گرتا تھا سوویت دور میں ان کا راستہ بدل کر انہیں بنجر علاقوں کی طرف لے جایا گیا تاکہ وہاں کپاس کی کھیتی ہو سکے لیکن اب اس کی یہ گمبیر قیمت چکانی پڑ رہی ہے جب جھیل غیب ہونے لگی تو لوگ بھی اس علاقے کو چھوڑ کر جانے لگے کیونکہ جھیل نہ رہنے کی وجہ سے انہیں آرثی کی نہیں بلکہ سواست سمبندھی پریشانیاں بھی ہونے لگیں ناسا کا کہنا ہے کہ 1960 کے دشک میں ارال ساگر میں برف پگھلنے اور بارش سے پچاس گھن کلومیٹر تازہ پانی آتا تھا لیکن 1980 آتے آتے یہ آکڑا شونے ہو گیا بڑھتے نمک اور ارال ساگر کی وجہ سے جمع رسائنکوں کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پیڑ لگائے جائیں ساگر کا تل سوک جانے سے جمع ہوئے بالو سے نپٹا جائے ارال ساگر میں پانی اتنا کم ہو گیا کہ اس کا تٹھب مناک شہر سے درجنوں کلومیٹر دور چلا گیا ہے شہر میں بھی اب چند ہزار لوگ ہی بچے ہیں جتنا پانی سوکھے گا ریگستان اتنا ہی پھیلے گا اس لیے اب یہاں کے ادھیکاری پیڑ لگانے پر بہت زور دے رہے ہیں ہم نے دسمبر 2018 اور جنوری 2019 میں پانچ لاکھ ٹن سے زیادہ بیج جمع کیے اور ان بیجوں کی مدد سے پانچ لاکھ ہیکٹیر سے زیادہ زمین پر پودے لگائے جا سکتے ہیں ہماری یوجنا پتجھڑ کے موسم میں بھی پیڑ لگانے کی ہے اور یہاں دس لاکھ ہیکٹیر زمین پر ہم پیڑ لگانا چاہتے ہیں یہ سمندر سوکھنے سے بنے ریگستان کا ایک تہائی حصہ ہے ارال ساگر کو پھر پانی سے لابا لاب کرنا تو شاید سمبھب نہیں لیکن پیڑوں سے یہاں ہریالی تو لائی جا سکتی ہے موسیقی